شروع کر دیں ہاں اس دو جہان دے پالن ہار دے نام لے کے جو سب دے بہت ہی رحمتہ اور بخششان کرنے والا ہے آج دے ستسنگ دے اسی شروعات کریے اس تو پہلا آج جینا میمبران دی وجہ دے نال کیونکہ آج اسی رائے پروڈ ڈبے چاہیں اور تو انہوں پتا کہ جدو ابھی کوئی خوشیاں دے دن کیا ہار ہوندہ ہے تو بندہ کہندا ہے کہ لڈوزا ڈبا دے دو بیسن دے دبا دے دو برفی دے دو پر آج دے تسی رائے پروڈ ڈبے چاہے ہو تو آج پتا رحمت دے دبے لے کے جانے دو سی کیونکہ رحمتہ بند کار کر کے دبے دے نیت پانے پر وہ دبا گیڑا ہے وہ کوئی گتیا دے دبا نہیں ہے کوئی پلاسٹک دے دبا نہیں ہے وہ دبا ہے تو اڈا ہردہ سمی دیوک نی بس اے دبے دا تکن کھول دے ہو تو پھر مالک دی رحمت نہ لے اتنا پرپور کر دینا مالکانا ہے کہ ساری زندگی کسی چیزی کمی نہیں آنی پر اس لئے کیونکہ انسان نو جیونچ رحمتہ دی ضرورت تا ہر قدم تے ہون دی ہے تاہی تا گروہ رہبرہ نے بھی کہا کہ بندہ جنی مرجی مینت کر لے ہوئے پر جاتاک وہ دی رحمت نہ ہوئے کام یا بھی سفلتا خوشی نہیں مل دی اس لئے کہا کہ مینت میری اگلا لفظ توسی بول دے ہونا رحمت تیری اور جیڑا بندہ دا کم کرنا لے ہو بندہ کرے تاہی پھر اپنے مالک دے چھڑ دے ہوئے کیونکہ جی بندہ مینت کرے گا تاہی بندہ دی مینت دے ہوئے دیکھ کے وہ مالک رحمت بھی ضرور کرے گا تاہی بندہ ہی مینت نہ کرے تاہی پھر رحمت بھی یہ دی کٹھو ہوئے گی اس کر کے آج تسی بھی کرم کیتا ہے کیونکہ جیدہ دسیہ مینت کرنا بندہ دا کم ہے وہ رحمت کرنا مالک دے ہاتھ وچ ہے اوہ دا کم ہے تاہ جدو انسان کوئی اچھا کم کردہ ہے تاہی بندہ خوشیاں بھی رحمت بھی بہت کچھ انسان نو پرابت ہو جاندہ ہے اور آج جیدہ تسیہ رائی پروڈ ڈبے جیسے سہسنگ جل کے آئے ہو نا سمجھلو تسیہ اتھے تک آن دا اے مینتڑا کم کر دیتا تاہی بندہ دیکھو کہ نہیں یہ رحمتہ کرنیا ہے کیونکہ بھی ایسے بھی کہیں دے بچ سنگت ہر پرب کیونکہ ایسے لئے سہسنگ نی بیٹھے ایسے لئے تسیہ اس پرماتمہ اس پربو دے کول بیٹھے ہو یہ فیل کر کے بیٹھ رہا ہے اس لئے سب تو پہلا دا آج جس جنہ میمبرہ دی وجہ دے نال ایسی یہ سہسنگ دا نند لینڈ واسطے تھے کٹھے ہوئے ہیں سب تو پہلا ہونا سارے میمبرہ نو رائی پور ڈبے دے سارے ناغرکا نو پورے نگر نو ایسی اپنے ساتھوں اور آئی ہوئے سارے سنگ دے طرف ہوں بہت 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 دے مہ گے مبارک بہت دے مہ گے کیونکہ اج اینہ دی وجہ نال ایس سنگ دا نند لینڈ واسطے سے اتھے کٹھے ہوئے ہیں اگر ایسے تیاریاں نہ کر دے ٹائم نہ لینڈ دے تا فی اے ٹائم کتھوں ملنا سی اور ایک کار ہور دسنا چاواں گے ایک میٹی میمبر بڑی اگلی سوچ دے اینہ نے نا سن دوہزار چوبی تھی ڈیٹ بھی لے لی تا بچی تھی ڈیٹ بھی پہلی لے لی کہ مالکو ایوی ڈیٹا دے دوں کیونکہ اگر پتا نہیں کہ ٹائم ملنا یا ہے یا نہیں ملنا اس لئے انہوں کہندے اگلی سوچ کیونکہ انسان دی سوچ اچھی ہوئے اور پھر انسان ملدہ بھی بہت کوش ہے اس لئے آؤ سب تو پہلا انہ سارے مہمبرہ واسطے اس مالک دے چرنا چرداس بہنتی کریے کہ مالک انہ سارے انہوں خوشیاں نال رحمتہ نال اپنی کرپا نال پر پور کرن انہ سارے انہوں دا آپسی پیار آپسی محبت آپسی ایکتہ بنی روے انہ سارے انہوں مالک تندرستی دین انہوں دے کمہ کارج برکت دین انہیا انہوں خوشیاں دین کہ کدی منگن دی بولن دین لوڑنا پوے اور جدا آج جے خوشیاں نا رل ملکے سہسنگ کروارے ہیں ہر سال انہیں سہسنگ کروان دے رین اور سانو ساریانوی دین سہسنگ دا انہاند لیندہ موقع ملدہ روے یہ ساری سنگت رڑکے نہ واسطے بھینتی گو کیونکہ سہسنگ انسان دے جیون واسطے بہت ہی کی ہے ضروری ایک علیہ یاد رکھنا جدہ ہے کہ شبت اندر آیا ہے کہ بھلی بھائی ستگر ملے جاتے پایا گیان کہ اندھے بہت اچھا ہویا میں نو رب دے پیارے سنت ملے فکیر ملے جنہ دے کول بے کے منوے ایک گیان ملے ایک سوچی ملی ایک سمجھ ملی کیونکہ ستسنگ دا مطلب کی ہوندہ ہے ستسنگ دا مطلب یہی ہے کہ کچھ ایسا سمجھ کے جائیے جیدنا ساٹے جیونچ سانو خوشیاں دی سکھاں دی پرابتی ہوئے جیڑا سوکھ پانوارے انسان سوچدہ ہے کیونکہ ہر کوئی سوکھ پانوارے سوچدہ ہے اگر انسان کوئی بھی کم کردہ ہے تا دکھی ہون واسطے نہیں کردہ پر شان ہون واسطے نہیں کردہ اس لئے کردہ کہ میرے جیونچ خوشی آوے پر پھر بھی کہی ورہ دیکھیا ہے کہ انسان کرمتا بہت کردہ ہے منتا بہت کردہ پر خوشی نہیں مل دی سفلتا نہیں مل دی کامیابی نہیں مل دی پھر کمی کتے رہ جاندی ہے انہ کمیاں دا انسان نو ستسنگ بچ بے کے پتا لگ دا ہے یہ سمجھ لے نا اس لئے آج تھوڑا جیا ایسی بھی اپنے جیون دیا کچھ کمیاں بارے جاننا ہے تا کچھ خوبیاں بارے بھی جاننا ہے کیونکہ یہ نہیں کہ بندے اندر کمیاں ہی ہیں بندے اندر پر ماتما نے کوائلٹی خوبی بھی بہت رکھی ہوئی ہے جدہ ایک بیز اندر بہت خوبیاں ہون دیا ہے پر جیڑا سمجھ دار مالی ہوندہ نا وہ بیز نو بوکے ہونا ساریاں خوبیاں نو پرگٹ کر لیندہ ہے تا جیڑا انجان ہوندہ پر جیڑا سمجھ دار انہوں پتا ہے کہ نکے جے بیج وچے ہی پورا برکش اور پھل اور پھول شپے ہوئے ہے اس لئے اگر تو آٹے جیون نو دیکھیا جاوے نا اور ہو سکتا کوئی انسان تو آنو دیکھ کے گوے تو ہے کی کوئی تو آنو دیکھ کے گوے تو کی ہے کی چیز ہے تو مٹی ہے تو کچھ بھی ہے نہیں میں نہیں تھے نو کوئی سمجھ دا ہو سکتا کوئی ہنکاری ادھا دے بول تو آنو دیکھ کے بولے تو ایسی کما گے اگر کوئی تو آنو ادھا بول دا ہے نا میرا آشنا ہو وہ اداسنا ہو وہ اوہ دی گل نو دلتے نا لاؤ سمجھ دے ہوگا نہیں کیوں کیونکہ انہوں تو آڈی کیمت دا نہیں پتا اس لئے اگر کوئی تو آنو کو پہ تیری اندر کی ہے تو کی ہے میں نہیں تیرے کوئی سمجھ دا پر ایسی تو آنو کما گے تو آڈی اندر بہت کچھ ہے اور تسی بہت کچھ بڑ سک دے ہو بہت کچھ کر سک دے ہو کیونکہ ایسی دیکھ رہے ہیں تو آڈی اندر تا شاک شاہ تو پرماتما ہے وہ پربو ہوئے کیونکہ ادھے نور تو تسی پیدا ہوئے ہو اس لئے ایک ہیرے دی کوالٹی جو نہیں ہی سمجھ سک دا ہے کوئی مورک نہیں مورک نو تسی ہیرہ دے دو نا پتھر ہے بھائی سوٹے نو کس کام دا ہے یہ دے کئی اپنے جنم روپی ہیرے نو بھی پتھر دی ترہ بشے بکاران دی گندگی چھ سوٹ کے ہی خراب کر دن دے گواہ دن دے ہے تا جدو گرو روپی جوری مل دا ہے تا پھر دستا کہ تیرے ہیرے جنم دی قیمت کی ہی ہے وہ یہ دی چمک کتنا بات سک دی ہے کیونکہ ہیرے نو کڑنا پیندہ ہے تراشنا پیندہ ہے جدو تراشیا جاندہ تو فیری انگوٹھی یا ہار ویچ جڑیا جاندہ تو فیریوں گلچ پیندہ ہے نیتا وہ باکسنچ باندی رہ جاندہ ہے سمیدھے ہو کنی اسی طرح مرشد گرو رہور سنت فقیر جنہ دے کل بے کے سانوں اپنے جیون دے بارے پتہ لگ دا ہے کہ دنیا کہندہ تو کچھ نہیں ہے پر وہ کہندے تیرے اندر سب کچھ ہے کیونکہ جو برہ منڈے سوئی پندے پر گلتہ کھوچ دی ہے گلتہ جانن دی ہے اگر جانا گے پھر سمجھا گے کہ میری اندر میرے مالک نے کی کچھ رکھیا ہے کیونکہ جدہ ایسی دسیدہ ہے کہ اپنے آپ نوام نہ سمجھو کیونکہ اوپر باہا کوئی چیز فال تجھے نہیں بناندہ وہ ہر ایک اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی کوئی نہ کوئی گونے رہ کے پہیدہ ہے وہ دنیا سمجھے نہ سمجھے کوئی جانے نہ جانے پر پرماتما بھی جاندہ جیڑا پرماتما دے رنگ چھ رنگیا وہ سانت فقیر بھی جاندہ ہے کہ یہ دنیا اندر کینہ کچھ ہے بڑا جیسی بھی تو آنو اہی سمجھا آنا ہے تھوڑی اہی تو اڈناڑا پھنے دلدی گل کرنا ہے کیونکہ سمجھ دار تھا تسی بہلی بہت ہو یہ دلدیاں گلنا کرنیا ہے کہ تو آڈے اندر کیڑیاں کیڑیاں کوالٹیاں ہیں کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں ہیں اور اینا خوبیاں رنگا تسی کندہ پرگٹ کر سکتے ہو اور اوہ کیڑیاں کمیاں جینا کر کے ساڑے اندر جیڑا اوہ پرماتما روپی فل ہے اوہ کھیل کیوں نہیں پاندا آج اوہ کمیاں رنگا دور کرنا ہے اور اپنے اندر دیا خوبیاں نوہ جاننا ہے تاکہ جیونچ ایسی بھی خوش کامیاب سفل ہو سکی ہے بولو جاننا چاہتے ہوگا نہیں اللہ دیکھئے تو آڈی تیاری بھی ہے گا نہیں اسے لئے اسی شعود اندر آیا ہے سب تو پہلی گل جدہ دسیا کہ بھلی بھیس ستگر ملے جاتے پایا کی پایا تو آج دیو گیان کیونکہ گیان دا ہونا بہت ضروری ہے گیان دا مطلب سمجھ سانو پتا ہونا چاہی دا ہے اور کھا دی سمجھ گرو مل دا ہے تا کھا دی سمجھ مل دی ہے سانو فقیرہ سانتا دی سوٹ پتا کی لگ دا ہے سانو کیونکہ سانت گرو رہ پر دنیا دی سمجھ نہیں دن دے اگر دنیا دی سمجھ لینی تا بھی گیان دیا کتاباں پڑھو کہ چندرما کی ہے سورج کی ہے پودیا چکی ہے فلا چکی ہے پر اگر انہ دی اندر نہیں سمجھ لینی ہے تا پھر سانتا کو بیٹھو کیونکہ سانتا کہنے کے باروں کیمیکل کےڑے یاو تا بھی گیان دسے گا پر انہوں پیدا کرنے والی شکتی انہوں ایسی جان دیا کہ انہوں ایسی کتا لے سکتے انہوں پیدا کرنے جو پرماتمہ ہے رہا انہوں ایسی سمجھ دیں اس کر کے جے اندر نو جان رہا ہے تا اندر نو ایسی گروہاں رہو رہاں فقیران دے کولوے کے سمجھ سکتے ہیں اس لئے جدو گیان دی گلان دی ہے تا اے گیان ہے اپنے اندر دی جدہ اید سیدھا ہے گلنی مسجد مندر دی ہے کھیل ہے ساری اندر دی کار صوبت مستقل اندر دی بندے وچ مولا دیکھی دا مستقل اندر دی صوبت کر دے نا مستقل اندر جو اپنے مالک دے عشق دی مستیج مست رہن دے جو دنیا دی فکریں نہیں کر دے کوئی گالی دے جا بے تا ہی مست ہے کوئی اونا دے گال جے فللا دا ہار پا جا بے تا ہی مست ہے کوئی اونا دے بیجت کرے تا ہی پرواہ نہیں تا کوئی عجت کرے تا ہی پرواہ نہیں کیونکہ اپنے مالک دے عشق دی مستیج مست ہے کہ اندے ایسے مستقل اندران دی شروع کردن دا کہ مولا کتے مندرات نہیں بیٹھا مسجدات نہیں بیٹھا کتے مکہ تیر تھا تھی نہیں بیٹھا جدو میں اوہ صوبت کی تی کلندر فقیران دی انہوں نے یکتی لئی تا پتا لگیا کہ جن میں باہر لبدا فردہ سی ہوتا میرے ایتھے بیٹھا سی اندر آج ایسی بھی اندروں دیکھن دی کوشش کرنی ہے سامی دیوگ نہیں کیونکہ تسی اپنے آپنو دیکھنا ہوئے تا کہو جی میں اپنے آپنو تیر ہتے جا کے دیکھنا ہے مندر جا کے دیکھنا ہے تا جیڑا سمیدار ہوگا کہ اندھا پہی تیر تھا مندرہ دے جاندی لوڑ نہیں آئی نہیں دے سامنے کھڑ جا اپنے آپنو اتھے پتا لگنا ہے اسی ہی طرح اسی ہی طرح اگر اپنے اندر بیٹھی ہو شکتی نو جاننا ہے تا ستگر یا ستسنگو آئینہ ہے جیدے سامنے بے کے سانو اپنے اصلی روپ دا پتا لگ دا ہے اس لئے ایتھے اس شبت دی اندر کی دسیا ہے کہ بھلی بھئی ستگر ملے جا دے پایا گیان کہ چنگا ہویا منو جیونچ ستگر ملے اس سامت فقیر ملے جینا دے کوڑ بے کے منو گیان ملیا کادا گیان اندر اگلی لائن دیکھنا کی دسیا ہے ایتھے کوئی تیر تھا دی گال نہیں گیتی کوئی مندرہ مسجدہ دا گیان ملیا مسجدہ دا گیان ملیا یا منو فلانی چیز دا گیان ملیا سب تو بڑی گال کی تی کادا گیان ملیا کہ بھلی بھئی ستگر ملے جا دے پایا گیان گھٹ ہی میں مکتی کا داتا گھٹ ہی میں بھگوان ذرا گوھر کرنا لی گال لے کیلی چیز دا پتا لگیا ستگر دے کوڑ بے کے کہ میرے اندر ہی مکتی دا داتا ہے اور میرے اندر ہی میں نو جنم دے نالا میں نو پیدا کارنالا بھگوان بھی یہ دا بیز جس برکش تو پیدا ہوندہ ہے نا وہ بیز اندر ہی برکش شپیا بھی ہوندہ ہے گا نہیں انہیں کہ آمب دے پیڑ تو آمب توڑ دے آسی آمب دی گتلی ہے انہیں بے شک او پیڑ ہے اے گتلی ہے پر او پیڑ اے دی اندر بھی شپیا ہویا ہے بس اس گتلی نو سئی جمین دی لوڑ ہے تا جس پیڑ تو یہ ٹوٹیا ہے وہ ہی پیڑے اندر پرگٹوی ہو سکتا ہے اسی طرح جس پرماتما تو ایسی جنم لیا ہے اگر ایسی بھی اپنے من نو سئی جمین دے دیئے تا ساڑے من اندر شپیا ہو شکتیاں یہ نو پربودیا شکتیاں کیا جانتا ہے پرماتما دیا شکتیاں کیا جانتا ہے وہ پرگٹوی ہو سکتیاں ہے یہ سمجھ لے نا سارے آنے اور آج جیسی یہی سمجھنا ہے کہ ساڑے اندروں مکتی دا داتا ہے مکتی کیڑی مکتی دیگل ہو رہی ہے ابھی تھوڑے جا سمجھ لئیے کئی انسان دکھا دے وچے قید ہے میں بہت پریشان ہے میں بہت دکھی ہیں میرے اندر آگ کمی ہے میرے اندر اوہ کمی ہے تا یاد رکھو ہر کمی تُسی دور کر سکتے ہو کیونکہ تاڑے اندر ہی مکتی دا داتا مہیود ہے پہلا تا توانو اپنے اوہ داتے دے بشواش کرنا پہنا ہے کہ میرے اندر اوہ شکتی ہے جو میں نوہ ہر دکھتوں ہر مشکل چوں کٹ سک دیئے اوہ شکتی نوہ باہر نہ سمجھو پہلی گلتا کیونکہ باہر سمجھا گے تا بندہ کہے گا قدوم آئے گی پتہ نہیں اوہ کدوم آئے گی پتہ نہیں آئے گی بھی یا نہیں پتہ نہیں سنے گی بھی یا نہیں پتہ نہیں میری مدد کرے گا بھی نہیں کیونکہ وہ باہر ہے تا پھر تا سنوہ انتظار کرنا پہے گا پر جو انسان اے سوچ لوے بشواش کر لوے کہ میرا مالک تے باہر نہیں ہے وہ میرے اندر ہی ہے بس میں نوہ بشواش کرن دی لوڑت میں ہوں نہیں یہ مشکل چوں نکل دی شروعات کر سکتا میں ہوں نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں حوصلہ پیدا کر لما ایک بندہ گریا ہویا ہے تردہ تردہ گر گیا ہوں سوچے کوئی آوے میں نوہ اٹھاوے پتہ نہیں ہو آئے گا یا نہیں بھر جو دے مان چاہوے وہ میری اندر ہی شکتی ہے میں نوہ شکتی دے نالا میں نوہ جیون دے نالا میں نوہ جنم دے نالا میرے مالک میرے نال ہے میں کوشش کروں اور میں نوہ منزل تک ضرور پجائے گا یہ اتنا دی ہمت پیدا کر لگے تو اسے ملے گریہ بندے اندر اٹھن دی شکتی آ جاندی ہے وہ لواندی ہے جنے کیونکہ میرا مالک میرے میں نوہ کام یا بھی دے نالا میرا مالک میرے میری ہر مشکل دہ حل کرنالا میرا مالک میرے جنہاں سوچ کے دہ دیکھو وہ اپنے یہاں پہ توڑنے درے گدہ دے نرجی آنی تو اسے دوڑنا شروع کر دینا ہے سمی دیوگ نہیں کیونکہ شکتی دے انسان دے اندر ہی ہون دی ہے کئی ویرا اچنچیت باہر آن دی ہے تا کئی ویرا انہوں باہر لے آنا اچنچیت قدو آن دی ہے جدو ساڑے دے کوئی سنکٹ آن دا دا اچنچیت آن دی ہے پر جدو ایسی آپ آوہن کر دیں آوہن کرن دا مطلب ہے آپ بلان دیں یہاں تا پھر اے آن دی ضرور ہے اچنچیت کدو آن دی ہے جدہ ہی کئی ویرا مثال دہی دی نا کہ ایک بندہ جنہ مرجی تھکیا ہوئے جنہ مرجی درد ہون دی ہوئے وہ بندہ کہ میں تو توڑنی ہون دا میں چار قدم نہیں توڑ سکتا پر اگر اچانک دیکھے توڑے جاندے وہ ہولی ہولی توڑ رہے آئے کہ ادھے پچھے کتا دوڑیا آ رہا ہے پھر کی کرے گا ہو وہ دنی آرام نہ توڑے گا کہ لہوی آ جا آکے میری لطفال لائے وہ دوڑے گا اپنی جان بچان دی خاطر کیوں کہ پتا کہ موت آگئی نہ دوڑیاں تاں میری لطفال لائنی ہے لطفال لائی ہوسپیٹل ایڈمیٹ ہونا ہے جہان بھی جا سکتی ہے ٹیگے بھی لوانے پہنے یہ اچانچیت شکتی آن دی بندہ دوڑنا تاں جہاں اچانچیت آ سکتی ہے تاں جہاں بھلاو آگئے پھر کیوں نہیں آئے گی بس وہ ویدی سکھنی پہن دی ہے کیونکہ وہ ویدی کی ہے سب تو پہلا اپنے مائنڈ نو سیٹ کرنا پہندا ہے کہ میری اندر ہو شکتی ہے میں کمزور دل کہہ کے دیکھو ایک وار جہاں دسیاں کے بیز اندر ہی برکش ہے اسی طرح جہاں تسی پربو تو پیدا ہوئے ہو تو پرماتما دی پربو دی اس مالک دی شکتی بھی تو اڈے اندر ہے اس لئے محسوس کرو کہ میری اندر ہو شکتی کہہ کے دیکھو ایک وار میری اندر جہاں جہاں نہ بولو جہاں جوشتا ہوئے بولن جی جوش نہیں آرہے تھا شکتی کی تو فیل کروں گے میری اندر ہو شکتی ہے دیکھو کہ ہاں رہی ہے شکتی یہ ٹیلہ میری اندر ہو شکتی ہے میری اندر ہو شکتی ہے شکتی نہ گئنا بھائی آواز نہیں نکل دی آماں گتھو میں پتھر تے سٹ جننے یور نہ ماراں گے چلیارے بھی انہیں نکل لگے اکٹو چلیارے ہیں اپنے اندر ہو ایردہ آ دیکھو تب پھر انسان نو فیل ہندا ہے کہ میری اندر ہو شکتی ہے کہ میں ہر مشکل نو حل کر میں ہر غلجن نو پار کر میں بڑے تو بڑے توسان نو لڑ میں ہر مشکل نو مقابلہ کر کیونکہ میرا مالک میرے در کا در آ گیا چلتا کا دی رہ گیا ہندہ ایمی ڈرد آ گیا کی بنو میرا درد سیر درد کی اور جنہ دے اندر بشواسی انہوں نے بڑیاں بڑیاں بیماریاں لڑکے انہوں نے انت کر دیتا یہ تھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیتے سی انہوں نے اپنے بشواس دی شکتی نار اوہ اسمباب روگی اسمباب کر کے داستہ اتن یہ کئی ساکھیاں کئی مثالا ایسی سرسلج دے چکے ہیں سمید یوگرین اس کر کے بشواس کرنا سکھو کہ گھٹ ہی میں مکتی کا داتا تو انہوں ہر دکھ تو مکت کرنے والا داتا تو اندر ہی ویٹھا ہے اس بشواس ہوتے کرنا پینا ہے انہوں نے کمندہ کے در بہت لگ دا ہے دران والا منوی اندر ہی ہے درانو دور کرنے والی شکتی بھی انہوں نے کمندہ در دا ہے میرا کی بنے گا کمری کی ہوئے گا کہ پوٹ نہ ہوئے کوئی پریت نہ ہوئے انہیں ڈری جانا ہے تو پھر ہوئی انسان سوچ لوے میرا مالک میرے نال ہے ہر جگہ میرا مالک ہے ایتھے اتھے رکھوالا میرا سبتگرو دین دے اللہ جی ہو میرے نال ہے تو کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا انچہ تو ایک پوزیٹیو سوچ آنتی دا اندرہ ہی بیٹھا ہے مکتی دا داتا کہ در تو مکت ہو گیا اس لئے اپنی سوچ نو جو دو ایسی پوزیٹیوال اچھے طرف لے جاندے ہیں تو ساڈی سوچ ہی ساڈنو ڈر چنتہ فکرہ تو مکت کر دن دی ہے کیونکہ جیڑی سوچ مالک نال جوڑ جاندی ہے وہ سوچ بے ساڈے دکھا نو ساڈیاں چنتہ نو پرشانیہ نو دور بھی کر دن دی ہے تا جیڑی سوچ مالک نو پر لگے دکھا نال جوڑی رہن دی ہے ہون تسی دکھا ماری سوچی جاؤ بڑے دکھ ہے بڑیاں پرشانیاں ہے اے دکھنے او دی جان لے لی اے دکھنے انو پرواد کر دیتا اے دکھ کر کے او مر گیا اے دکھ کر کے او مر گیا ہون ادھا دیا چیزہ سوچی جاؤں کہ ساڈا دکھ ساڈی ٹینچن ہور بڑی ہمیں دیوگ نہیں رات دی نیند بھی گئی دن دا چین بھی گیا پوکھ بھی گئی پیاس بھی گئی تا جدو نیند گئی چین گیا پوکھ گئی پیاس گئی تا بیماری تا اپنیاں پانی ہے کیونکہ چنگا پلا انسان بھی رات نو سونا روٹی کھانا بند کر دے او دی مر جاندہ ہے تا جے انسان سوچے ٹھیک ہے اس بیماری نال او دی موت ہوئی اس بیماری نال او نو پریشانی ہوئی پر میرے نال میرا مالک ہے میں نو کچھ نہیں ہو سکدا کیونکہ ہزارہ ہی دفان آن دی ہے پر جے مالک میرے نال ہے تا ہزارہ کی لکھا دفان آن اے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے انہوں گندے بشواش اندرہ سوچو کہ پاگت پرلاد نو پہاڑی تو کیوں گرائی گیا کیونکہ پتا سی کہ جیڑا پہاڑی تو گردہ ہے مردہ ضرور آج تک جننے گرے ہیں سارے مرے ہیں تا انہوں گے گراؤ کیونکہ مارندہ جتنے اتھے ہی بندہ کردہ جتے پہلا پتا ہندہ کہ اتنا کئی لوگ کی مر چکے ہیں انہوں مارندہ دیدہ کرو انجھے بندے نو پتا کوئی جیر بھی کہ مر سکدا ہے تا فیر ہی انہوں جیر دیدہ جاندہ ہے سمجھے دیوک نہیں ان پرلاد نو پہاڑی تو گرائی آ گیا کیونکہ پتا سی کہ آج تک پہاڑا تو گر کے اچائیاں تو گر کے لکھا ہی مر چکے ہیں پر کی پرلاد مریہ جواب دے نا سانو کیوں نہیں مریہ کیونکہ انہوں بشواس سی کہ مارن مارے چاہے جدہ نے مر دیا چاہے میرا پتا ہی ہے پر بچان مارا میرا اصلی پرم بیتا ہے اور جی میرا مالک میرے نال ہے جب میرا مالک میرے ساتھ ہے تو ڈرنے کی اس لئے اتھے تسی بھی سوچنا کہ ٹھیک ہے بیماری لکھا نا مار سکتی ہے مشکل نا لکھا نا ماریا جیدہ پرلاد نا وہ چاہی تو گر آیا لکھا ہی مرے ہو چاہیا تو گر کے پر جی پرلاد ہی پرماتما رکشہ کر سکتا ہے تو منو بھی اپنے مالک دے بورا بشواس ہے اے مشکل آئی تہا حل بھی ضرور ہے تا پھر اے تو اڈا بشواس ہی تو اڈے چاروں طرف سرکشہ کبچ بنا دندہ ہے اور اے شرکشہ کبچ ایسا ہے دے اندر راوڑ آئی نہیں سکیا کیوں کیونکہ لکھشمن دے پریم بھی بشواس دی ریکھا سی کہ میں پربودہ نام لے کے ریکھا کھت رہا بوری چیزیں دے اندر آئی نہیں سکتی تسی بھی اپنے چاروں پاس ریکھا کھت دے مالک دے پیار دی بشواس دی کہ میرے چاروں طرف میرے مالک دے بشواس دا میرے مالک دی رحمت دا دائرہ ہے اور اے بوری چیزیں دے اندر آئا بس اس بشواس نہ چلو تسی آپ فیل کروں گے کہ اوہ دی رحمت ہر قدم تے تو اڈی رکشہ بھی کرے گی سمجھ دے ہوگا نہیں کیونکہ یہ رحمت دی دا سب کچھ ہے انہوں دی رحمت ادھا ہے جدہ سمجھ لو کہ ایک کمرہ سی ایک کمرہ اس کمرے دیوچے پورلر بھی پیا ہے اے سی بھی پیا ہے پکھا بھی پیا ہے ٹیول فین چھتڑا فین یعنی ادھا کچھ چیزیں پہنیا جیدیاں ہوا دینا لیا تسیب اس میں لے پکھا گیا ہے میری ہوا بہر تھنڈی میں دنڈا بہت تیج ہوا اور کولر ہاتھ سے آیا وہ ہاتھ بچھے تو کی ہوا دنڈا ہے میں نو دیکھ میں دنڈا سب تو تھنڈی ہوا میں کولر رہا ہے تودھا پکھایا نکھایا میں دنڈا ہوا چھتڑا پکھا بولے تیرہ تا مو جینو ہوندھا ہوا ہونی جاندی میں پورے کمرے نو ہوا دنڈا اس لئے میں بیسٹا سب تو بہتر میں ہاں میں دنڈا پورے کمرے نو ہوا اس لئے تسی کی میری سامنے یہ کہ ایک پکھا جیتر نو مو او در ہوا دنڈا ہوا دنڈا اور میں پورے کمرے نو ہوا دنڈا اس لئے میں بیسٹا اسی بول لیا تو ہٹو بچھے تو ہوا دنڈا ہوا دنڈا میں تھنڈ ہوا دنڈا ہوا دنڈا ایک بار منو چلاو ٹیمپریچرے تھارا دے سیٹ کرو دیکھو دا وہ دنڈا ہوا دنڈا ہوا دنڈا ہوا دنڈا ہوا دنڈا ہوا دنڈا کھنڈا ہوا دنڈا میرے پڑ کا کون ہے اور وہ کہہن دے یہ ہے جہاں سارے ہمکارناڑ میں میں کر رہے سی نا تو اس میں لے پتہ کی ہویا وہ بجلی سی وہ کہہن دے اچھا اسی سارے پڑے لوپے میں چلی بجلی گئی سارے ٹھپ پھر پتہ لگا کہ وہ ایسی تہمی سی سارا کم تھا بجلی کر رہی سی اج اے ہی حالت انسان دی ہے انسان گندہ اور میرا کار میں نو خوشیاں دی ہوا دے گا اور میری گھڑی میں نو خوشیاں دی ہوا دے گی اور میں کو دس گلے جمین ہوئے نا اتھو خوشیاں آن گیا اور میں نو فلانی اچھی نوکری ملے اتھو خوشیاں آن گیا جدو ادھا بندہ جللا کردہ ہے تو رحمت کے اندھی اچھا کیونکہ رحمت بجلی ہے یہ ساری کائنات چل رہی ہے کیونکہ کڑی چی چلا رہی ہے رب دی رحمت اور رب دی کرپا اس لئے رحمت کہلو کرپا کہلو بخشش کہلو چلانوالیتا جواب دے دیو ہوا وہ ہی ایک نہیں وہ دی رحمت تو بھی نہ چل سکتا کچھ یہ آکھ دیکھ دی ہے تاک کتنا دیکھ دی ہے آکھ کوئے میں بڑی میں دیکھ دی ہیں جوابان کہلو میں بڑی میں بول دی ہیں کان کہلو میں بڑا میں سردھایا ہاتھ پیر کہلو ایسی بڑے ایسی چل دےیا تا دے رو رو پی رحمت کہلو جو پرماتما دا نور اچھا میں جلی پھر اور رو چلی گئی اکھا بھی باندہ کان بھی باندہ ہاتھ پیر بھی تھنڈے کئی دی ویلی ہوئے جوابتہ دے دو ویلیو ساری رحمت دی ہے کیونکہ یہ رحمت یعنی ہو دا نور اس کے لئے اگر ساٹھے جیون چودی رحمت ہے نا تا پھر ہر چیز مجھا دے گی کیونکہ بجلی ہے تا کولر بھی مجھا دے گا پکھا بھی مجھا دے گا ایسی بھی مجھا دے گا شاترہ فین بھی مجھا دے گا پرچہ بجلی ہوئے گئی تا پھر رکھ رو داس ایسی وہ کس کم دے سمجھ دے گا نہیں اسی طرح جیونچ اے چیک کرو کہ میں سکھ لب دا ہوں خوشیاں لب دا ہوں کامیابی لب دا ہوں تاہی کامیابی پدار تھا نال نہیں دے ملنی اے چیز میں نو جمینہ جہ دادہ نے نہیں دینی ٹھیک ہے وہ ساڑھی سہولت ہے کہ ساڑھے کو مکان ہے ساڑھے کو کپڑا ہے پر جیونچ اند چاہید ہے خوشی چاہید ہی ہے تھا دھنڈیاں ہواں ہوتی رحمت تو بھینا نہیں آنیا اس لئی کولر جدانا مردی ہوئے جڑی مردی کامپنی دہ ہوئے پر بیجلی دہ ہونا ضروری ہے جہ بیجلی نہ ہوئے تاہ تُس ہی کہو جہاں فلانی کامپنی دہ سب تو بدیاں کولر سب تو بدیاں ایسی بیجلی تو بھینا سب بیکار وہ بندہ کہو ہے میں کو گھڈی پتا کڑی ہے وہ سب تو ٹاپ کوالٹی دی گھڈی ہے سب تو بدیاں کوٹھی ہے بھائی رب دی رحمت بھی ہے کوئی ہو بھی کرم کیتا جنہاں رب دی رحمت ملے کوئی ہو بھی کرم کیتا جنہاں پرماتمہ دی رحمت انہوں ملے کیونکہ کوٹھیاں کاراں میں خوشیاں نہیں دے نیا کیونکہ ایسی دیکھے یہ ہے کہ بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں کاراں والے بھی دکھی ہے سو خودوں ملدہ ہے خوشی یودوں ملدہی جدو انسان اپنے مالک دی رحمت نارے جوڑ دا ہے اس لئے جیوان ججے سانو اناند چاہی دا ہے جیوان ججے سانو خوشی چاہی دی ہے کام جا بھی چاہی دی ہے تو مالک دی رحمت دا کرنٹ ساڑے جیوان چھونا بہت ہے ہی ضروری ہے پھر دیکھو پھر ہونتا کہ رحمت آگئی جوشنا آگئے نا پھر چاندے ہو رحمت کیونکہ دسیا ہے کہ تسی یہ نا سوچل میرے کو تا بینک جو کروڑا روپیا پیا مہنو کی لوڑ رحمت میرے کو تا ڈی بڈی گڈی کھڑی ہے دو منجلا کوٹھی ہے میری میرے بچے کنیڈا امریکا سیٹر مہنو رحمت دیگی لوڑ یاد رکھو رحمت دی لوڑ سارے ہنو ہی ہیں ہمیں دیوگ نہیں اس لئے رحمت مل دی ہو نو ہے جیدے اندر پیار ہے بشواش ہے کیونکہ پھر یاد رکھنا کہ باقی سارے سادن ہے رحمت دینا چلدہ ہی کوش نہیں ہے اس لئے جیوان نو خوشی انا چلاان واسطے رحمت دی لوڑ ہے اس لئے پھر کہہ رہو رحمت آگئی 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 اور دیکھو ایدہ فیل کرتے تو خوشی بھی اندھی رحمت آ رہی ہے فیل بھی کرنا آ بھی رہی ہے کیونکہ رحمت دیکھی نہیں جا سکتی ایدہ ہی کئی بار دسیدہ نا جوں تو کیا کیا نظر نہیں آتا کوئی تمسا نظر نہیں آتا جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں دینے والا نظر وہ نظر نہیں آنڈا اور جہاں تو بشواشنا انسان انہوں یاد کر دے نا آگئی اور آپ کے اندہ لے پھر آگئی پھر نہ ممکن بھی ممکن ہونا شروع ہو جاندہ ہے پھر جہاں انسان تھکیاں ہاریاں بھی ہوندہ نا کہ پتہ نہیں میں انہوں منزل ملنی ہے نہیں ملنی وہ دے اندر بھی شکتی پیدا ہو جاندی کہ دوڑ کے منزل وال جاندہ ہے اس لئے ایسی نہیں تو انہوں تھکے ہارے نراش نہیں دیکھ سکتے ایسی توانڈے اندروں انرجی اور طاقت و بشواش و ہمت و شکتی دیکھنا چاندے ہیں کہ توانڈے مورے مشکل جیسی مرجی ہوئے تو اسی پرواہ نہ کر دے ہوئے ہر مشکل دا سامنا کر دے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ کے دنیا نو دکھاؤ تاکہ پتہ لگے کہ ساڑے سردے ساڑے مالک دا ہاتھ ہے پرواہ کا دی کر دے اس لئے رحمت دے لوڈ ہاروک قدمتے ہیں سو ایسی ہوں کرم بھی کرنے ہیں جس کام کرنے نار سانو دی خوشی ملے دی رحمت ملے تا پھر ساٹے جیوان جو تھنڈیاں ہوا آنڈیاں ہی رینیاں ہے تاچھے پکھے ہی ساف کر دے رہے کولرے ہی چمکان دے رہے اے سیوں ساف کر دے رہے پر بجلی دی فکر نہ کی تی تا پھر تا وہ مٹی ہے ساو کش ڈیڈے پھر تا اس لئے اگر کرنٹ پورا ہے چھوٹا یا پکھا بھی تھنڈی ہوا دے گا تاچھے کرنٹ ہی ہی لی تا بڑی تو بڑی چیز بھی بیکار ایتھے ہی گل یاد رکھنی میرے کو تھوڑا بھی ہے نا یہ بندہ گو ہے می کو موٹر سائیکل ہے اور او دے نا مالک دی رحمت بہت ہے تا موٹر سائیکل بھی سانو کارانا ندارہ دے گا تاچھے کارتا ہے ٹھکیاں کر کے چوریاں کر کے ہیرا فیریاں کر کے گڑی تا لے لے ہی پر مالک دی خوشی نہیں رحمت نہیں تا گڑی نے بھی کوئی ندارہ نہیں دینا ہو چو بھی تکلیف و ٹینچن چنٹا لائے گی کمنا چیزے فڑی آنا جاو کدے پتا نہ لگ جاوے جدا سوچو چیزے گلت کارتا نا ڈر بھی ہمیشہ اور رات نو چین نا نیند بھی نہیں آن دی کیونکہ فکر ہون دی کدے فڑی آنا جاو اور سچ دس سے ہو اور فرض کرو جتو اڈے موائل کچھ گلت نہیں ہے بلکل ساپ ستھرا ہے تا تسی رکھیا ہویا ہے نا آرام نہ روٹی کھاؤں گے آرام نہ سواؤں گے پرچہ ایک بھی چیز اتنا جی گلت ہے کہ پتی نہ دیکھ لابے پتری نہ دیکھ لابے تا کدے گلتی نہ پتری نہ چک لے نا موائل اوہ یار روٹی پو لگی کدے پتا نہ لگ جاوے کدے لوگ کھول گیا تا سچائی سامنے آجا گیا ہے تینچن پیجان دی ہے بندے نو کیونکہ تینچن اوہ ہی پیدا ہم دی ہے یہ پتی نے کچھ گلت رکھیا پتنی ساپ کار دے کار دے بھی نا موائل چک کے ساپ اوہ دے 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 رکھ دے جروری فون آنا میں نو کیونکہ فکر ہے کتے نمبر ڈائل کر کے کوئی دیکھیں نا لبے ہمیشہ تینچن ہوتھے ہم دی جتھے کش جواب دے دیو جتھے کش گلت ہوئے نا ہمیشہ بندہ تینچن ہوئی کرنا ہے جو کرنا پہی دیکھ یوں کہ فکر ہے نہیں بندہ اپنی چیز اپنے نا کھان دا نیندہ سواد لیندہ ہے اسی طرح جیوندہ سواد لیندہ سب تو پہلا ایسی برا کرم کرنا بند کریے پھر ہی ایسی جیوندہ پورا سواد لے سکتے ہیں اور اگر ایسی گلت کرم کر دے جام آگے تو بوز ہمیشہ سوگ آپ رہے گا اور ذنہوں نہیں چین ناڑ سون بھی نہیں دے گا کھان بھی نہیں دے گا gin بھی نہیں دے گا ہرویلے ڈر رہے گا سمیدیوگ نہیں جیدہ کسی نے ایک فکیر نو بچیا کہ مارے چین ناڑ سوین ناڑ خوشی ناڑ زندگی جین دا راج دسہو سوک ناڑ چین ناڑ خوشی نا زندگی جین دا راج دسو موسیادہ اچھا راج چاہی دا چال ساڈے نال آئی تینوں راج داس دیں کہنا مارے کتھے جانا کہیں دا جنگل تک جانا ہے نال چال ساڈے جدو اٹھ کے کلی چو باہر نکلے تورن لگے تا فقیران نے کہا روک کہے کے نا فقیران نے بڑا جا پتھر پیاسی پندرہ بھی کلو دا فقیر کہیں دے رو چاکلا جا را ہاتھ بچ سان ویدی لوڑا اگے ان کے اندے ہونا پتھر چاکلایا بی کلو دا پتھر چاکے تورپیا ہون چال دے چال دے تا کلو میٹر کلو میٹر ڈیڑھ کلو میٹر پر اوہ بچارے نا بی کلو دا پتھر پڑیا سی تو اوہ دے ہاتھ دکھن لگ گئے پریشانی باد گئی پر ہون چھڑ بھی نہیں ساکتا کیونکہ فقیران نے گیا چاکلا سان لوڑا ہے دی سو جتو نا اوہ دی سپیڈ کٹ گئی ہو لی ہو لی باہاں بھی کیونکہ ایک پتھر چکیا ہوئے تو بہاں بھی کمبر لگ جاندی ہے ہاتھ دکھان لگ گئے درد ہون لگ گئی فقیران نے پسینوں پسینے ہویا ہے پر بول دا کچھ نہیں فقیر نے کی گان ہو گئی ہمارے تکلیف بڑی ہے پریشانی بڑی ہے یہ پتھر چکیا ہے میں بڑا پریشانی بیچ کتھے کتاک لے کے جانا یہ پتھر میں تکلیف دے رہا ہے فقیر نے تکلیف دے رہا ہے چھٹ دے پھر انو وہ نے اتھے رکھیا کہ انواری لوڈ نہیں دو اللوں کہ انوار اے نہیں چھڑتے کوئی لوڈ نہیں دو جو رکھیا تھا اللے کہ انوار آرام آئیا ایک ہونڈا ہے جو بوجھ لاخے ایسی رکھتے تھوڑا째 دے فیل ہونڈا ایک ہونڈا ر لالکہ کیا انوارے رکھیا ہے تو میں outright خوشی محسوس ہوئی کہنا ہمارے خوشی محسوس ہوئی اڈا پارا پتھر انہی دیر تو چکیا سی انہی نو رکھیا ہے تو میں نو خوشی محسوس ہوئی شانتی محسوس ہوئی فقیر کہنے باس بیٹا بھی انہی باپس چلیے کہنا ہمارے میں تو انہوں کیا سی میں نو خوشیدہ رائی دس ہو سوخدہ رائی دس ہو تو اسی کہنے چل دس آگے حالے ہوتا دسیاں نہیں پتھر ہے ایتے پتھر رکھنا ہے سی اور فقیر کہنے پتھر رکھنی آئی سی تنو راج دس ہن آئی سی کہنے راج یہی ہے زندگی نو خوشی نا جین دا جدہ دو ایک چھوٹا یا پتھر چکے دو کلومیٹر دا سفر کرنا تیرے واسطے ہو گیا تنو درد دین لگ گیا پیڑا دین لگ گیا اور جدہ دو پتھر تلے رکھیا تو کہنے دا شین آگیا آرام آگیا خوشی آگئی وہ کہنے درا سوچ یہ چھوٹا یا پتھر دو کلومیٹر چکے رکھننا تنو انہی تکلیف ہون دی ہے تا جیڑا اپنے مانتے دو انہا برائیاں دا نفرت دا پاپ دا بوجھ رکھیا ہویا ہے اے ترے جیون جو خوشی کی تان دائے گا یہی ہے جو ایسی نفرت اندر لے کے بیٹھے رہن دے ہیں کیونکہ نفرت بھی ایک بوجھ ہے انہوں جننی دیر چکی رکھاں گے نا انہوں تکلیف ہی دینا ہے اس لئے جننی جلدی ہو سکے نفرت روپی پتھر نو رکھ دے ہو ماف کر دے ہو جیدہ ہی کہی وار کہی تا forgive you ourselves and people کہ اپنے آپ نو بھی ماف کرو اپنے اگلتی انہوں بھی پھول جو ماف کرو کہ ہو گئی ہیں دوارہ نہیں ہنیاں میں اوپ پھول گیاں جیدہ کئی بندہ وہ جہاد ہی کر دے رہن دے ہائے میں تو اگلتی ہو اسی ہو گئی گلتی ہو انہوں بار وار سوچ کے دکھی ہو گئی ہو گئی اس لئے ایسی اپنے اندر اگر نفرت نو لے کے برائیاں دے بوجھ نو لے کے چلا گئے تو ساں نو سکھ خوشی کدھی میلی نہیں سکتی اس لئے آج جیدہ جیدہ بوجھ ہے نا ساٹھے اندر نفرت دا بیر دا انہوں بوجھ نو ہٹاؤ کیونکہ ساتھ سنگ جاندہ مطلبے بھی ہوندہ کیسے تو ہلکے ہو کے جائیے اپنے من نو پویتر کر کے جائیے کیونکہ جس کا جیسا چرتر ہوتا ہے اپنے من نو متر ہوتا ہے جس کے شت ہو جائیں بیچار انسان وہ ہی پویتر ہوتا ہے اس لئے نال کوئی پویتر نہیں ہوتا چنگے کپڑے پاڑنا کوئی پویتر نہیں ہوتا بہرلین پویتر تا ہے پر اگر گروہ رہبراس سانتہ دیں نظر چی پویتر تا دیکھتی جاندی اس لئے جس کے شد بیچار ہو جائیں انسان وہ ہی پویتر ہوتا ہے کیونکہ جیدہ منشب ہے کسے واسطے کوئی میل نہیں ہے کسے واسطے کوئی بیر پاونا نہیں ہے کسے واسطے کوئی بری سوچ نہیں ہے جو سب دا اچھا سوچ دا ہے اچھا مانگ دا ہے یہ دے بچار شد ہے پویتر ہے انسان بھی ہو ہی رب دیا نظر ہے پویتر منیا جاندہ ہے اور دیکھو پہلی لائن کنی پیاری کہ جس کا جیسا چرطر ہوتا ہے اس کا ویسا مطر ہوتا ہے کیونکہ جدہ بندے دے کرم ہوندے مطر بھی پھر جیدہ چرطر نشیہ وڑا ہوئے تو دے مطر بھی نشیڑی ہوندے تا جیدہ چرطر ست سنگ وڑا ہوئے وہ کوشش کر دا میرے مطر بھی ست سنگی وڑن اس لئے ایتھے پھر کم آگے تو آنوں کہ اپنی آپ نو ایتھا چرطر بناؤ کہ میں کسے دی نندیا نی کرنی کدھی میں نیگٹی وٹی والنی جانا بری سوچ والنی جانا تا پھر تسی دیکھوں گے یہ تو آٹی سوچ پوزیٹیو ہے تو آٹے بچار اچھے ہے تو آٹے مطر بھی ادھا دے بڑھنے شروع ہو جانے گے اور جی مطر اچھے ہے سلاکار اچھے ہے تا پھر جیون جو خوشیاں کام جابی بھی ضرور مل دی ہے تا جی مطر ساٹے مارے ہیں سنگت وڑن لے کے جانا لے ہیں برے کرم وڑن لے کے جانا لے ہیں تا پھر یاد رکھو برے کرم وڑن لے کے جانا لے اچھے مطر ہو ساٹے صحیح مانی جو مطر نہیں ہو مطر دے بھیج ویچ ساٹے شترو ہے جو ساٹے جیون نو ہی برواد کر رہے ہیں اس لئے ایسے مطر ہو تو بھی بچ گے رو آجیرے تو آنو کہہ دن دے نا آجا یار ایک کوٹلا نا آلیلہ ایک سوٹا پیلا ہے کوش نہیں ہندا ایدھا مطلب ہے مطر نہیں ہے بچو شہار ہو جاؤ قدرت تو آنو سکھا رہی ہے کہ آم مطر نہیں ہے جو برے پاسے لے کے جا رہے ہیں مطر تاؤ ہو ہوئے گا جیڑا کہے گا پہیا چیز ماری ہے دے لگے نہیں جانا چل بے کے کوئی چنگا سنیے کوئی چنگا کریے چل ایکسرسائز کر دے چل سا سکت جان دے چل اس جگہ جائیے جتھے سنو اچھے سمسکار ملے اچھی شکشہ ملے کیونکہ اچھی شکشہ ملے گی تا پھر ہی جیون چیز کامیاب ہوں آگے ایسے لئے تکہ دیکھے جگہ بڑا پیارا آیا ہے کہ جس کے پاس یہ تین ہیں اسے خوشی اور کامیابی ضرور ملے گی کیڑیاں تین چیزہں گئی ہیں کہیں دے جس کے پاس یہ تین ہیں اسے کامیابی اور خوشی ضرور ملے گی اور تین چیزہ کیڑیاں دس یہ ہیں ذرا گوھر کرنا کہ جس کے پاس یہ تین ہیں اسے خوشی اور کامیابی ضرور ملے گی اور وہ ہیں تھنڈا دماغ میٹھی جوان اور رب پہ بھروسہ کرنے والا دل جرا سمجھنا ہے کہ جنے کو لے تین چیزیں ہیں تھنڈا یعنی شانت کیونکہ جنہا دماغ ماری ماری گلتے وارے کھاندہ ہوئے تب پھر کم آگے ماری ماری گلتے وارے کھائیے ماری ماری گلتے کروڈ کریے تب بنے ہوئے کام بھی بگڑ دے چلے جاندے سمجھ دے ہوگا نہیں کہ تسی بیٹھے ہوگا گل چل رہی ہے چاہیے کروڈ آجاوے کروڈ بے چاہیے گلت شمد بولتے تب بندہ کم بھی بگڑ جاندہ ہے تجے بندہ اپنے دماغ نو شانت رکھے اور ویسے بھی آج جے سائنس بھی مندی ہے کہ جنہ ساڑھا مائنڈ شانت ہوندہ ہے انہوں نے یہ بہتر بندہ ہے سمجھ دیوگ نہیں انہوں نے بہتر دا مطلب انہوں نے یہ مائنڈ اندر اچھے بیچار آندے ہیں انہوں نے یہ مائنڈ ساڑھا اچھے عوشکار کر سکتا ہے اچھی سوچ سوچ کے اچھا کرم کر سکتا ہے کیونکہ آج تک جنہیں بھی شود ہوئے ہیں جنیاں بھی کھوجیاں ہونیاں ہیں وہ ساریاں شانت دیماغ نل بے کی بھی گیان نہیں کیتے ہیں سمجھ دیوگ نہیں کس نے کدھی چہڑا کرتے ہوئے لڑتے ہوئے کدھی کوئی عوشکار نہیں کیتے چاہے موائل دی کھوج ہوئی ٹیلی فون دی کھوج ہوئی چاہے پلین بنایا رائٹ برادر نے انہوں نے شانت بے کے اپنے من 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 نو شانت کیتا تا پھر اندرو سکیما آئی ہیں سو تو اٹھے اندر بھی بڑے گھونے تو اٹھے اندر بھی بڑیاں خوبیاں ہیں جس طرح جرا سمجھنا کہ کسے نے ایڈیسن نو پچھیا سی کہ مارج اگر تسی کو یہ وشکار کرنا ہوئے چھے کنٹیاں میں چتکی کروں گے کہیں دے جی میں کو چھے کنٹے ہونگے نا وشکار کرننو تا چار کنٹے میں شانت ہوگے سوچن چلاؤں گا کیونکہ پہلا اتھے بڑنا ضروری ہے باہر بنانا تا بڑا کہہ دیو سوکھا ہے سمید یوک نہیں پہلا اتھے اس کی ہمونی ضروری ہے سو اوکدو بندی ہے جدو مائنڈ شانت ہوندہ ہے اس لئے جیون چھوشی بھی چاہی دی نا تاہی کیا جندہ میڈیٹیشن کرو تیان کرو کیونکہ تیانتہ مطلب اپنے منوں شانت کرنا تاہی سمجھنا کیونکہ شانتی بچے ساٹھا کنیکشن اس پرماتما نہ جوڑتا ہے جو شکتیدہ دھاتا ہے تو تاہی سوچو یہ او دنہ کنیکشن جوڑ جاوے او دنہ شکتی نہ ساٹھا لنک جوڑ جاوے تو بھیسی کی نہیں کر سکتے تاہی سمجھنا اس لئے تھنڈا دیماغ یعنی شانت دیماغ اور دوسرا کی ہے میٹھی جوان جوانتے مٹھاس ہوئے سب نہ مٹھا بولو کیونکہ یاد رکھو کامیابی اور خوشی ایتھے کہا کہ دو چیزہ انہوں ہی مل دیا جدہ دیماغ دھنڈا یعنی شانت اور جوانتے مٹھاس ہوئے تاہی سوچی آپ این چیز ننہوں محسوس کر دے ہو کہ جدو ایسی کس نہ مٹھا بولانگے کس نہ پیار نہ بولانگے تاہی پھر خوشی ملے گی کیونکہ پیار نہ بولوں گے تاہی ملے گا تسی پیار نہ بولوں گے اگیوں پیار آئے گا تاہ خوشی ملے گی جدہ ایسی کئی بار داستے ہیں چاہے کوئی ویجنس مین ہے چاہے کوئی سیلز مین ہے چاہے کوئی کسے بھی جگہ کم کردہ ہے جدو کوئی عوضے کو جاوے نا جو خوش ہو کے پیار نہ بلاوے تاہ دلتا بندے دا ملے نا ملے پر بندے نا رشتہ نا بانجان دا بندہ آگے نا لیوار ضرور آما گے کیونکہ تُو دا میری ریسپیکٹی پڑی گی تیمینو پیار ہی بڑا دیتا سو کیونکہ دا بطلب کی کہ اگر تسی دکان دار ہو سیلزمینو کشوی کام کر رہے ہو تاہ ہون تو آڈے کوڑ کوئی آندا ہے انہوں کو ہی تو آڈے کوڑو چیز ملے نا ملے پر ریسپیکٹ ملے پیار ملے تاہ یاد رکھو دوارا پھر آئے گا کیونکہ کشنا کشی لے کے جا رہے ہیں تو آڈے کوڑو اور او چیز لے کے جا رہے ہیں جیدی پوکھ پیاس ساریا نو ہے کیونکہ پیار کون نی چندہ ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جنا کبھی میں نو پیار نی چاہی دا میں نو ریسپیکٹ نی چاہی دی کیونکہ اے چیز ایسی ہے کہ انہوں جانور بھی چندہ ہے بلو سامی دیوک نی انہوں جانور بھی چندہ ہے اس لئی تاہ تو سی کتے رو بھی پیار کرو بھی باگے پیار نڑ تو آڈے پیار چٹنے پوچھ لانی شروع کر دن دا ہے اس لئی مٹھی جوان سواج تو نیم بناو یہ کار دے بیچنا خوشی چاہی دی ہے تا پھر اپنی جوان تے گاڑی نہ آن دیو کوڑی شبد نہ آن دیو اپنی جوان کو بران کوئی بول نکل دیو اور تیسری چیز کیڑی ہے اپنے رب تے یہ بشواش کرنے وڑا پروسہ کرنے وڑا دل اے دل ہووے تو اسی طرح نہ ہووے کہ لائے بھی میرا دل دا کمتا شریر نو خون دینا ہے یعنی یہ خون پمپ کر دا ہے تا پوری باڈی نو خون ملدہ ہے یہ تا ایک باڈی دا پاٹ ہے نہیں یہ باڈی دا پاٹ نہیں ہے یہ دل نو رب دا کھر کے آگیا ہے اور جیڑا کار او دا ہووے تا جدو رب دل چے رہن دا ہے اور اس رب دا بشواش میں یہ دل چے بھن جاوے نا کہ مینو پروسہ ہے کہ ہر جگہ مینو خوشی کام یابی سفلتا دینڑا مالک میرے نال ہے تا پھر جیون جو خوشیاں کام یابی یعنی شروع ہو جاندی ہے اس لئے تین گون اپنے اندر پیدا کرنے اور سمجھ دے ہو کرنے تا ہی تا پھر آم آگے اس شبت تے کہ بھلی بھئی ستگر ملے جاتے پایا گیان گھٹی میں مکتی کا داتا گھٹی میں بھگوان انہوں بھگوان گھٹ اندر ہے تا آپ دسو سانوے گل کہ جی گھٹ اندر بھگوان ہے جتھے بھگوان ہووے پرماتمہ ہووے اوٹھے ڈر ہونا چاہی دا ہے اوٹھے کوئی چنتا ہونی چاہی دی ہے پھر کام آگے جیون چا جتھے بھگوان ہوندہ اوٹھے چنتا نہیں ہوندی اوٹھے پلیننگ ہوندی ہے کی ہوندی ہے پلیننگ یہ گھل سمجھ لے نا پلیننگ دا مطلب کی ہے کیسی آ کم کرنا کتنا کرنا ہے یہ آ حلا تو مادے ہے فرض کرو بندے نو پتا ہے کہ آ چیز مشکل آ رہی ہے تو ہن میں چنتا نہیں کرنے کی بنے گا وہ بندنا کی ہے مالک ناڑا سب اچھا ہی ہوئے گا بس میں راستہ لپنا کے چون نکلنا میں کتنا ہے سمجھے ہوگنے راستہ لپیے پلیننگ کریے چنتا نہ کریے کیونکہ اے مائنڈ پر ماتمہ نے سانو پھر کما کہ چنتا کرنے واسطے نہیں بلکہ اگر تواٹے جیونج کوئی مشکل ہے اے سوچن واسطے دیتا ہے کہ مشکل دا حل میں کدھا کر سکتا ہم ہی دیوک نہیں اور اے قدو ہوئے گا جدو اے تو کھاما کھان دی رہے بوجھ ہے نا لاما گیا انو اے نفرت دا بوجھ لائی ہے اے چنتا ما دا بوجھ لائی ہے کیونکہ پتھر جنہ چکے رکھا گے نا سانو سکھ خوشی نہیں لینڈ دین گے بلکہ دکھے ہی رہے گا جیونج اس لئے جنہی جلدی ہو سکتا پار یہ لہ دیو پار آج اپنے سیر تو لاؤ پار بیلا تھا کہ آج تو میں چنتا نہیں کرنی آج تو اپنے مالک دے بشواش کر کے حل کرنا ہے جدو پھر کما کہ ایک ادارن دین واسطے ایک بچہ یہ سوچے کہ بھئی میرا کوئی میچ ہے ہوئے پتہ نہیں کی ہونا ہار ہونی کے جت ہونی ہے انہوں نے اہی سوچی جائے گا تہا ٹینشن لے لے کے کہ تہے میں ہار نہ جاما ہار نہ جاما تہا جت گذی سکتا نہیں تہا یہ ہو کبے اور کوئی گا لی مالک دے بشواش ہے میں پریکٹس کرنی ہے میں مینت کرنی ہے جدو میچ کھیلانگے تہا جت بھی ضرور ہوئے گی جدو اس بشواش نہ جاندہ ہے تہا پھر جت ہوندے چانس بھی جیدہ ہوندے اگ نہیں پریکٹس کرے نا مینت کرے نا بس سوچی جاوے ہیتے ہار نہ جاما ہیتے ہار نہ جاما تو دی سوچیں نیکٹیوٹی والی ہے تہا ہونہ تیہ ہو جاندہ ہے ہون ایسی اپنے بیچارہ نا جدہ تھک گل کم آگے یہ نوڈ کرنا نا دوسری کہ ہمارے بیچار ہمیں مہان بھی بناتے ہیں اور نیچے بھی گیراتے ہیں یہ ساڑے بیچار ہی ہے جڑے سانوں مہان بھی بناتے ہیں اور سانوں نیچے بھی اور تسی نیچے گرنا ہے یا مہان بڑھنا ہے اچائی دے جانا ہے جڑا سوچ کے دس ہو یہ اوپر جانا چاہتے ہیں تو بیچار جڑا سوچو کہ میرے بیچار بھی اچھے ہونے چاہی دے ہیں اچھائی والے ہونے چاہی دے ہیں کیونکہ اگر چاہت ہے تجھے اپنی من چاہی منزل پانے کی جڑا غور کرنا من چاہی چیز پانے چاہتے ہوگا نہیں کیڑا کٹا پانی چانتا ہے ذرا پتہ لگے من چاہی چیز میں وہاں مل جاوے کسے نوکری دی چاہتے ہیں کسے نو کسے ہور چیز دی چاہتے ہیں چاہے کسے نو رب لو پاندی چاہتے ہیں اگر خواہش ہے تجھے من چاہی چیز اگر خواہش ہے تو آڈے اندر چاہت ہے تو آڈے اندر من چاہی چیز پاندی تفہ کرنا کی پینا ہے کہ اگر خواہش ہے تجھے من چاہی چیز پانے کی تو پھر ہمت پیدا کر مشکلوں سے تکرانے کی کیونکہ یہ نہیں اڑا کے چیز میں من چاہی پانا چاہتا تھا میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تھالی جی پروس کے دے دلی کیسے لے بچہ کا بہن بڑھنا تھا میں بڑا افسر ہے ایک ڈگری تھالی جی پا کے کوئی رکھتے ہوئے لائے بیٹا کھالا ہے ادنا نہیں ملنی یہ میں بڑی ڈگری لینا چاہتا ہوں بڑا افسر بننا چاہتا ہوں تو ہمت بھی کرنی پہنی ہے کہ اس راستے سے کئی مشکل آن گیا پر میں ڈرنا نہیں ہے میں ہمت کرنی ہے ہر مشکل نال ٹکران دی اور میں نو بشواش بھی ہونا چاہیدہ ہے مشکل آئے گی میرے نال ٹکرائے گی چور چور ہو جائے گی کیونکہ میرے نال میرا مالک ہے جنا گوھر کرنا ایک پاسے مشکل ہے ایک پاسے تسی ہو مشکل کر لی ہے تو آڈنا مالک ہے وہ رب ہے وہ پرماتما ہے تو طاقتور کون ہویا جواب دو یہ دنال رب کھڑا ہے پرماتما کھڑا ہے پربو کھڑا ہے وہ طاقتور یہ مشکل تا کلی آ رہی ہے ہونے سی ہاں آگی مشکل تب اول جائے میرے نال کون ہے تیتا مرکتا ہے نا بندی دی فر سمجھ دیو کہ نہیں اس لئے یاد لگو میں کلا نہیں ہوں اگر میں اتری منزل نوں پانا ہے اگر خواہش ہے میں نوں اپنی من چاہی چیز پان دی کہ میں آ چاندہ یہاں اور میں نوں میں ملے تا پھر یاد لگ اپنے اندر ہمت بھی پیدا کرو ہر مشکل نال ٹکران دی یہ بندینا کبھر میں وہ چڑھائی چڑھنی ہے تا پھائی پھر راستے کئی پتھر آنے ہیں کئی اوکڑا آنیاں کئی کھائیا آنیاں پار کرنیاں پہنیاں ہے تا جی اتری در کے بہ گیا تا پھر کدھی تینوں تیری مان چاہی چیز مل آچے سب تو بڑی گالتے ہی ہے کہ کسے بچے رو پچھو کی بڑھنا میں تا آئی پی ایس بڑھنا میں تا آئی ایس بڑھنا میں تا آ بڑھنا ہے پار جدو پڑھائی دیگا لاندی ہے وہ تا بڑی اوکھی ہے بھولو سامی دیوک نہیں بندہ کی کہن دا ہے بس میں سوچیا تا نا مان چاہی دا ہے مان چاہی دا ہے مان چاہی دا ہے چیز مغاڑی ہوئے نا ایس بڑھنا ہے دلووری کا را جاندی بندہ ہی سوچیاں دیگری بیتھے پاردے میں تا کاری آجاوے کار بیٹھے فیتیاں لگ جن میرے کار بیٹھے ہیں چاہی دا ہے پیٹا فٹ ووللر بھی کارن خلاڑی بھی کارن جا جنے بڑے بڑے ستار نا کرکٹر چاہی کوئی بھی ہے کار بیٹھے ہی موائل تے گیم کھیلا پتھے والڈگاپ مل جاوے اتنا تھوڑی ہوندہ ہے مدان چاہی دا تا کھیلنا بھی مدان چاہی پیدا ہے آج کام یابی ایسی دنیا تے چاندے یا تا لگی ہو موائلان چاہی گیمہ کھیلنے لگے ہوئے ہیں بیڈیو کڑیاں دیکھ رہے ہیں فلماں دیکھ رہے ہیں ناٹک دیکھ رہے ہیں یا پھر ٹی وی لا کے وہ تے واس کیول چل رہی ہے تا چاندے گی یا وہ بڑی ڈگری لہنی ہے کام یابی چاہی دیا منہوں تا بھائی اجدہ نہیں ملنی وہ دے واسطے مینت بھی کرنی پہنی ہے اس لئے اگر خواہی شہ تجھے منچا ہی چیز پانے کی تو خود میں ہمت پیدا کر مشکلوں سے ٹکرانے کی ہے اگر نہیں آج نہیں ہے مشکلہ نہ ٹکراندہ دم رکھنا پینا ہے فیری چیز ملنی ہے انہیں کہ کسان بھی چاندہ ہے نا کہ فصل ہوئے تا انہوں بھی دیکھو کنیا مشکلہ سامنا کرنا پہندا ہے حال چلانا پہندا ہے پھر پانی لانا پہندا ہے یہ نہیں دیکھنا سرد رات ہے پو ماغ ہے پو دا دن ہے ماغ دے دن ہے کی ہے پانی لاندہ کنکا ہے کسان یہ نا دین آج اور بندہ در بر جائی لائے ستا ہوں تو کئی برا باری بیارے راتنوں ہندی ہے اور راتنوں ٹھنڈ ہی لگے ہندے ہے کیونکہ پتہ ہی نا مشکلہ سامنا کرانگے تا فیری کارکھوشیاں نہ لے پڑاں گے تا جہاں سامنا مشکلہ دا نہیں تا ڈر کے کر بے گے تا پھر کی ہوئے گا جیڑے ڈر کے بیٹھ جاندی ہے نا انہوں نے اتھا جکا ٹوڑے ہی ہندے ہیں پھر سم ہی دیوک نہیں یعنی انہیں زندگی مانگ دیا ہی کتنا مانگ دیا ہو باہر آلی نا پوہا میری مدد کرے گی باہر آلی چاچا مینوں پیسے پیج دے گا باہر آلی فلانا ماما میرا ہے اوہ نے میری سن دا اوہ مینوں پیج دے گا اوہ پہی کیوں کیوں اپنے اپنے دوجیہ دا میں ہوتاج بنا رہی ہوں اوہ ادھا بڑھ کے میں خودنوں ہی نا قائم کرا خودنوں ایسا بنا ہوں کہ میں انہوں نے ہی ہیلپ کرا دا سا پوہا کی چاہی دا میں پیجنا دے انہوں مجھا تا یہ ہے نا سو زندگی ہی تسی بہت کچھ کر سکتے ہو پر ایتھے مائنڈ سیٹ کرنا پہنا ہے کہ کام یا بھون واسطے اگر میرے راستے جو کوئی مشکل آئی تو میں ٹکران ہوں میں مینا ٹکران ہوں اور نال ایک بشواش بھی رکھنا ہے کہ میں نو کام یابی ضرور ملے گی کیوں کہ میں نو کام یابی دےنا نا میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے اس لیے اندر بشواش ہونا چاہیدہ ہے چل ایک سوال تھوڑا ہے بچھی ہے توانا کہ ایک باغ ہے اس باغت واسطے سب تو ضروری چیز کیڑی ہے ہوا پانی خاد سورج کیڑی چیز سب تو ضروری ہے جواب دیو کیڑی چیز ضروری ہے شاواش صحیح جگہ پہنچنے کے دست ہندہ کے انسان بار ہی علیہ رہندہ ہے باغ واسطے بیر ضروری ہے باغ واسطے ہوا ضروری ہے باغ واسطے پانی ضروری ہے باغ واسطے خاد ضروری ہے توپ ضروری ہے پر جنا مین پوائنٹ آنا بندہ وہ پول جاندہ ہے کہ توپ بھی ہووے بیز بھی ہووے پانی بھی ہووے خاد بھی ہووے پر اگر مالی نہ ہوئے گا تو ہوئی کچھ نہیں سکتا اس لیے باغ واسطے سب تو ضروری ہے کیونکہ جو مالی ہوئے گا نا بیز carreprise ہے؟ اب بن را۔ کنہмеے پا missileyim؟ کیونکہ منع مین کفی tappingر چاہتا ہے؟ ب После جانب مدت کو وہ پتا ہے کہ کنھے پانی ڈی کیتسا ہے؟ ک گادؤں ڈی کینو چاہتا ہے؟ کنے沒 رودی لیا سلا لوڑا اور کدوں نہیں دینا کیونکہ ساردی کے کے متى پانی پنی زندگی ڈے نے ڈیا سارusi مد آج براً تو göstنے گنا بے کہ یہ کنسے در طرح رہے ہیں تو دوری ت берڈا تمجھی پا ساتھ کرے نا دیو کیونکہ جاڑ دی گرم ہوندی ہے پانی تھنڈا جانتا پودہ سکنا شروع ہو جانتا ہے یہ لئے جاتا نو پانی سویرے سویرے دیو تا یا پھر شام نو جدو تھوڑا ہو تھنڈا ہو جاوے کیونکہ ایسی طرح جدہ انسان نا کوئی گرمینا نا پوری گرمینا پی جا آگے نالی تھنڈا پانی بارا ہوئے تا کی ہوندہ پھر تیمپریچر ہوندے سارد گرم ہو جانتا ہے پر انسان نو تو نہیں سمجھ ہوندی کہ پودے نو قدوں کیلی چیز دینی چاہی دی ہے اور او کم سارا مالی دا ہے ان اسے ہی لیتا مولانا رومی نے بڑی پیاری گل گئی ہے جلا ہم گوھر کرنا کہ جیون میں زندگی میں مرشد کا ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جن باغوں میں مالی نہیں ہوتے وہ جلدی اجڑ جاتے ہیں یہ بڑی پیاری گل گئی ہے مولانا رومی کا فقیر ہوئے ہیں انہوں نے کہ جیون دے میں مرشد دا ہونا بہت ہی ضروری ہے اسی طرح ضروری ہے جتنا باغ دے میں مالی دا ہونا ضروری ہے کیونکہ جنا باغ جو مالی نہیں ہوتے وہ جلدی ہی اجڑ جاندے ہیں اسی طرح سمجھ لینا کہ ساڑے جیون جو مرشد دا ہونا کیوں ضروری ہے کیونکہ ساڑے واسطے کی ٹھیک ہے قدو ٹھیک ہے کنہ ٹھیک ہے یہ وہی سمجھ کے سانو دنڈا ہے ساڑا جیون خوشیاں دے فلاں فلا نڈر پھار جاندہ ہے یہ تا انسان دیا چھاما دا بہت ہندی ہے ابھی مل جاوے ہو بھی مل جاوے سمجھ لو یہ تا یہ تا ایک بچے نے چوکلٹ پسند ہے ایک بچے نے چوکلٹ پسند ہے ممی ڈیڈی انہوں چوکلٹ لے کے دن دے تا بچہ کہنے دا ڈیڈی ایک کھالی دو چی دے ڈیڈی کہنے دا لے بیٹا لے لے ڈیڈی دو کھالی ہے تیجی دے باپ کہتا جب دو کھالی ہے نا بس جادے کھائیں گا تا تیرے واسطے لے کے دے سکتا باپ تین دے سکتا دس دے سکتا بی بھی دے سکتا ہے پر کیوں نہیں دن دا کیونکہ بیٹا جادے کھاؤں گا تا تیرا ہی نقصان ہے ہون اس ویلے بچے دے جیوانج ماتا پیتا مالی دا کام کرتے کہ پتا ہے پودہ ہے ننہ جیہا ہون اینہ دا بہت کچھ منگڑا ہے آب ہی ملے آب ہی ملے پر ایسی انہوں انہاں کی دینا جنہائی دی سیت واسطے اچھا ہے اور جدو آب ہی بچہ بڑا ہو جاندہ ہے بھولو سامنے دیوگ نہیں تا پھر اس ویلے انہوں او مرشد دی گرو دی ضرورت ہے کیونکہ اس لئے ہون دیا کئی چھامہ ہون دیاں ہے آہ اتنا ہوئے ادھا ہوئے تو اس لئے مرشد دا ہونا ضروری ہے اور اس مالی لاکم کردہ ہے کہ پودے نوں کنی خاد کنی پانی کتھے کڑی چیز دی لوڑ ہے کتھے رحمت دی لوڑ ہے کیونکہ جڑی جڑی اس لئے لوڑ ہون دی ہو تو پاس ہے بیسٹ ہون دی ہو آپ پہ ہی دندہ چلا جاندہ ہے سمجھ دیوگنے پودہ کبھے چو بھی گھنٹے پانی لاؤ تو یہ مالی ہے چو بھی گھنٹے لائے تھا بھائی تیری اجڑا گھنیاں میں نہیں لانی چو بھی گھنٹے منگی جا میں نہیں دینا کیونکہ میں تو وہی کرنا تیرے واسطے جو تیرے واسطے بندے دا مان دیکھو کنی کچھ کہنے دا آب ہی ہووے آب مل جاوے آب مل جاوے آب مل جاوے آب مل جاوے تاکی ویرا جیڑیاں چیزیں انسان مانگ دا ہے نا وہ انسان واسطے نقصان دا ہے کبھی ہو جاندیاں ہے اس لئے جیونج مرشد دا ہونا ادھے ضروری ہے جدہ ایک بھاگ جا اپنے آپ نو چیک کرو کہ جیونج خوشیاں دے فل فل چائی دے ہے تا بھی چیک کرو میرے جیونج مالی ہے کیونکہ میرے جیونج پود دے نو اگر میں خوشیاں دے فل لانا پرنا یا تا مالی دا ہونا مرشد دا ہونا بہت ہی اس لئے کم آگے تاہنے ہو جنہ نے جیندے جی اے جیون روپی پود دے نو مالی دے نال جوڑ دیتا مرشد دے نال جوڑ دیتا سفل ہے انہوں نے جیون انہوں نے جیونج ہمت بھی آن دی ہے ہونسلا بھی آن دا ہے خوشیاں بھی آن دیاں ہے کیونکہ مرشد نال جوڑ کے ہی تا ساٹھی جڑی سوچ ہے نا وہ صحیح دشاں پکڑ دی ہے اس لئے ان ساتھ سنگ نو کافی ٹائم ہو گیا سو تھوڑا لاسٹ ورل چلیے اور اے بھی کالا کہنی جام آگے کہ مرشد بدلتا کی ہے انہوں نے کہی تا دیکھے نا وہ باروں ساٹھے پہرابے بدلتی جوڑ دندے رہندے آپ پہرابا پاؤ ادھا کرو پر جنہیں کامل سان تو فقیر ہندے ہیں وہ کہندے کپڑے نا رب نو کوئی فرق نہیں پہندا بدلنی چاہی دیا تیری سوچ کیونکہ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ جیون کی بیسی کہانی رکھتا ہے کوئی پرندوں کے لیے ہاتھ میں بندوق تو کوئی ان کے لیے چھت پر پانی رکھتا ہے سوچ کے دیکھنا کہ جتنا دی انسان دی سوچ ہندی جیون دی کہانی بھی جی دی سوچ بری ہندی ہے وہ اندھے چاکلو بندوق آجا چڑیا نو مارنا آجا کبوتر مارنے آجا پانچھی مارنے وہ ہاتھ جے بندوق لائے نشانہ لندے ہیں تا جینا دی سوچ اچھی ہندی ہے وہ کہنے دے کوئی پانچھی میرے کرو پیاسا نہ جاوے وہ تا کڑے جے پانی پا کے کوٹھے شاتے رکھ دے گرمی آنو کہ کوئی پانچھی آوے تو بھی پی کے جاوے کیونکہ پیار آنے دی زندگی بچے اور کسی دی سوچ بچان والی ہندی ہے تا کسی دی سوچ ختم کرن والی ہندی ہے تیکل پھر کم آگے کہ اپنی سوچ بنانی ہے تا مارن والی نہیں سب نو بچان والی بناو کیوں کیوں کہ ایک دن مر کر مجھے مٹی کے نیچے جانا ہے جانا کہ نہیں سارا نیک دل کسی دی سوال مٹی میں جانتی چلے گی مٹی دے تھلے اس لئے ایک دن مر کر مجھے مٹی کے نیچے جانا ہے مگر اس سے پہلے مجھے کچھ اچھا کر دکھانا ہے اس تو پہلا کہ مر کے مٹی چلا جاما کوئی کچھ اچھا کر کے جاما تاکہ پر مات مارو بھی گرب ہوئے تا دنیا بھی کوئے کہ لہوی اتنا دا انسان نہ کوئی آیا سی تا نہ ہی کوئی آئے گا درہا سمجھ لینا اس لئے ان اگلیہ لائنہ بھی سمجھ لینا کہ ایک دن مر کر مجھے مٹی کے نیچے جانا ہے مگر اس سے پہلے مجھے کچھ اچھا کر دکھانا ہے مر کر لوگوں کی تصویر لگتی ہے دیوار پر اور مجھے تو سب کے دلوں میں اپنا گھر بنانا ہے کہ میری تصویر صرف دیوارہ دے نہ لگے کچھ ایسا کر کے جانا ہے کہ سب دلاج میری تصویر ہوئے سب دلاج میری یاد ہوئے کہ کارچ تصویر ہوئے نہ ہوئے اتھے ضرور پیار ہونا چاہیدہ ہے آج گروہاں رہو رہو رہاں پیار ہے گا نہیں تھے اتنا نہیں زندگی تُسی جی سک دے ہو جدہ ایتھے دسنا چام آگے کہ جدہ دسیاں نا کہ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ زندگی کی ویسی کہانی رکھتا ہے کوئی پرندوں کے لیے پرندے یعنی پنچھی کوئی پرندوں کے لیے ہاتھ میں بندوگ تو کوئی ان کے لیے چھت پر پانی رکھتا ہے اندھے ایک دن گوتم بودھ جدہ بچپن سی مہاتمہ بودھ سدھارت گوتم ہونا نا نام سے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں جنگل دے اندر ایک پیڑ تھلے چھوٹے ہی حال دے بیٹھے ہیں قدرت دا نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ بچپن چی انہوں نے شانت جگہ بیٹھن چی بڑا ناندہ اندہ سی کہ چانک انہوں نے کی دیکھیا ایک کہانس تھلے گریہ جمین تے وہ دے تیر لگا ہویا ہے جدہ گوتم نے دیکھیا دوڑ کے گئے سدھارت گوتم تا وہ ہنس انہوں تڑھتا دیکھ کے دل چھو بڑی دیا آئی تکلیف ہوئی انہوں نے جا کے وہ دا تیر کڑیا وہ تڑھ رہا سی کولی ندی سی ندی کو گئے وہ دے جخم نوں توتا اور پھر انہوں نے اتے کپڑا بنیا اور انہوں نے اپنی گوچ لے کے بیگے یعنی جدہ بچہ تکلیف چھوئے تھا ماتا پیدہ گوچ رہا کے نا تکلیف چھوئے تھے انہوں نے پیار دے رہے ہیں تا جدنوں وہ تھے انہوں نے چچیرہ بھائی دیوڑا تا گیا انہوں نے چچے دا بیٹا دیوڑا تا گیا جو راجے دا پراہا سی وہ دا بیٹا دیوڑا تا گیا وہ دے ہاتھ تیر دنشوان تا وہ ہنس انہوں نے لب ریا سی کہ میں تیر مار گے کسے ہنس انہوں گرایا پتہ نہیں کتھے گریا لبا ہنوں میں کیونکہ ہنس میرا ہے میں انہوں ماریا جدنوں لبدا لبدا آیا تا کی دیکھیا کہ وہ دا تیر سم نے پیا ہے لہونا پہ جیا ہویا اور سم نے ہی گوتم بدھ بیٹھے ہے صدارت گوتم بیٹھے ہے اور انہوں نے گودھ بچ ہنس ہے تا دیوڑا تنہیں آگے کیا کہ صدارت ہنس میرا ہے کیونکہ میں انہوں ماریا ہے یہ تا اڑیا جا رہا سی میں اس تے نشانہ مار کے انہوں تھلے گرایا میرا ہے تا بدھ کہنے لگے گوتم کہنے لگے تیرا نہیں ہے میرا ہے کیونکہ توں ماریا ہے تا میں انہوں بچایا ہے اس لئے میرا ہے کہتے دوننا چاہے بحث ہوئی جدہ دوننا چاہے بحث ہوئی چگڑا ہون لگا وہ کہنے میرا وہ کہنے میرا اس میں لے جنہیں نال دے ساتھی سے وہ کہنے دہ گھرو ایک گلپ مہاراج کو لے چل دے مہاراج کو لے چل دے ششودند کو لے چل دے جو مہاتمہ بدھے پتا سے انہیں دروار چاہے تا وہ تھے دیو داد دے پتا بھی مہیود اور گوتم بدھے پتا بھی مہیود جدو بحث سنی تا اس ویلے اس ویلے راجے نے کی کیا اہدا کرو پھئی ہانسنوں کے پر چھڑ دے ہو پہلا انہوں دیو داد چکن دی کوشش کرے جی ہانسو دے کو چلا گیا تا ہو دا تجیو دے کو نہ گیا گوتم دے کول آ گیا تا پھر اہدا اس لئے ہانس دی جندگی ہے ہانس دی مر جی ہے انہوں نے کی کو جانا ہے انہوں نے کہندے جدو دیو داد کیا ہانس دی طرف ہاتھ لان لگا تھا ہانس نے چونج ماری چونج ماری تا وہ دے لہو نکل آ گیا ہاتھ چو تا پھر کی ہندہ ہے جخم ہو جاندہ ہے جخم ہویا خون نکل آ پیا دیو داد گسے نہ پچھے ہویا انہوں نے دا مار دے ما میں ہے میں نو ماریا ہے نے تا پھر گوتم کول گھڑے سی گوتم نو جان دی بھی لوڑنی پہی انہوں نے ہانس والا ہاتھیں ہی پھلائے کہ ہانس دوڑ کے ترکے ہولی ہولی انہوں نے گوت چاہ گیا جو تو گوت میں چاہیا پیار کیتا تا اس پہلے راجہ ششوزن نے کیا ہن میرے فینس نا کرن دی تا لوڑن رہ گئی یہ ہانس گوتم دائی ہے کیونکہ مارنوالی نالو بچانوالا جیادہ بڑا ہونگا ہے انہوں نے ایک کہانی تو انہوں کیوں دسی گاؤر کرنا ہے کہانی دے پچھے راج کی ہے کہ دیکھو دین مدات نے اس ہانس نو تکلیف دین دی کوشش کیتی انہوں نے مارن دی کوشش کیتی تا پھر ہانس دے اگلو کی ملیا اس نو نفرتیں ملی چونجیں ملی دوکھیں ملیا تا گوتم بودھ نے جان بچائی انہوں نے پیار کیتا تا ہانس نو اگلو کی ملیا ہانس گولو کی ملیا گوتم نو یہ دا مطلب ہے یہ دا مطلب کی ہے کہ دنیا کو سب کے دلوں کو ہم جیت سکتے ہیں اچھائی اور پیار سے سب کے دل ہم جیت ہیں سکتے اچھائی اور ایک وار تسی بھی نال گنا کہ سب کے دل ہم جیت ہیں سکتے اچھائی اور پیار سے پاس ہے جو وہ کھو جاتا ہے کرود نندہ ہنکار سے اگر کرود نندہ ہنکار کریے جو ساڑے کون ہے وہ بھی چلا جاندہ ہے جیت ہیں اچھائی کریے پیار کریے گیر بھی ساڑے بان جاندے ہیں سب دے دلہ نو ایسی سب دے دلہ جو میری تصویر فیٹو ہو گئے ادن ہی ہو جاندی ہیں اچھائی کرنی پہنی ہے پیار کرنا پہنی ہے کیونکہ گوتم نے کی کیتا صرف ہانس نال پیاری کیتا اچھائی سی کہ ہانس دی مدد کیتی دکھ دور کرن دی کوشش کی تھی تھا ایک جانور ایک پنچھی دلچمیروں نے اپنا پیار پیدا کر لیا کہ ہانس دوڑ کے انہ کو آگیا دیولت نے کی کیتا سی تیر چلایا سی تکلیف دیتی سی ہانس کلو کی ملیا تکلیفیں ملی چونجیں ملی پھر انہ آج دوجیاں نو تکلیفیں دے ماں گئے دوجیاں نو بھی چونجا ہمارکے سا نو دکھیں دینے ہیں تا جیسی دوجیاں دی دوکھ میں تا ہیلپ کرانگے مدد کرانگے کہ بھئی فکر نہ کر ایسی تیرے نال ہے جنہ ہو سکے اگر کسی دی مدد کر دیا تھا سانو اگیوں بھی پیار ہی مل دا ہے اس کے سب کا دل ہم جیت ہے سکتے بولو جتنا کہ نہیں دل ساریاں تھا میں کتنا جتوں گے برے بان کے جتوں گے نفرت کر کے جتوں گے ہون تسی کسی دی نندیا کرنی شروع کر دی آہ بورا آہ بورا وہ چاہے تو آٹنا جنہ مر جی پیار کرتا ہے اگر پتہ لگ جب نے کہ آہ بندہ میری نفرت میری نندیا کرتا تو پیار ہی ختم ہونا شروع ہو جانا کنے دو پر آہ ہے جا پتی پتنی ہے یہ پتنی پتہ لگے پتی فلانے دوستاں دے کون میری نندیا کرتا میری کارلی چنگی نہیں ہے انہوں روٹی منا نی آن دی انہوں چاہ منا نی آن دی پتنی دے اجت رہے نہیں پتی دی پیار رہ جانا ہے اس لئے انہوں تھوڑا سمیدارینا کام لینا کتنا کام لینا سمجھ لینا سارے آنے لوگیں گھن دے نا کہ ایڈیسن عوشکارک تھا بہت بڑے سی پتنی نے بڑا پیار کر دے سی ایک دن اپنے دوستاں کو بیٹھے پتنی نے کہا یعنی اتھے گل چل بہی پتنی نے کہا پتنی نے کہا کہ ایڈیسن نے سوچا کمیاں دے اندر بہت ہے ایک اندھی چھے پر اوٹھے کی ہوایا ہون دوست بھی بیٹھے سی انہوں نے پتنیاں بھی بیٹھے سی سارے بیٹھے سی ہوتھے ایڈیسن چاندہ تکی کر سکتا سی انہوں نے پتا سی کمیاں بہت ہے کیونکہ ہر انسان اندر بہت کمیاں پر اوٹھے کمیاں دے سکتے تا سی ایڈی بڑے عوشکارک ہے ایڈیسن نے دیکھو سمئی داری وہ اٹھے اور اٹھ کے نا کوڑی گملے فول سی انہوں نے ایک دو تین چار پانچ چھے فول کڑے اور سارے آسامنے اپنی پتنی نے دیتے کیا لو چھے فول وہ کہیں دی کی میں کمیاں کڑن کمیاں دے سو میں انہیں سال ہوگے تیرنا رہن دے نوں تو چھے کے آ اوہ میں تکوی کمی تیرے اندر نظر آن دی میں تیرے اندر خوبی خوبی نظر آن دی پتنی نے انہیں خوشو ہو گئی ایک دنہا لگا لہائی میں اپر سکھرتے بہنگی تیرا سوچو ہون کی ملے آفر کہیں دے اس دن تو ایڈیسن واستے مانچ ہور بھی پیار باعت گیا اوہ دی جت ہور بھی باعت گئی تجے ایڈیسن کی آندا اچھے تیرے اندر پیا کمیوں میں گھنکے دخاندہ تیرے انہوں نہیں آندا تیرے انہوں نہیں آندا تیرے انہوں ہی دوسر آندا اس لئے کسی اندر کمی بھی ہے نا سارے مورے نندیا کریں گے تکی ہوئے گا نفرت ودے گی رشتے ختم ہون گے جے تسی تریف کرنی شروع کر دیم ہوگئے کمی تا سب دے اندر ہندی بولو ہندیاں گا نہیں پر جے کمیاں گنار ساڑے رشتے کمزور ہندے تا مورک تھوڑی ہیں جدہ پتا ہے کہ ایتھے دیوار اندر تریڈ ہے تا ہون ایسی نا کل ہاڑی لے کے جا کوئی چیل ہے تو تریڈ نو ہور کھڑا کھڑا کرنا شروع کر دی تا کار کمزور ہندہ ہے بلکہ اتھے کی چاہی دا ہے جے درار ہے تا سیمٹ لے کے بند کرائیں نو نہ کہ نو ہور کھرچ کھرچ کے بڑا کریں ہون جے کسی اندر کمی ہے تا روڑا پاپا کے کمی دور نہیں اندر کمی ہے تا انہوں پتا میرے اندر کمی ہے پر اے پھر بھی پردہ پا رہا تا انہوں میں کوشش کرنی اپنیا کمیاں نو دور کرن دی تا پھر صدار ہوندہ روڑا پا کے رشتے بگڑ دے ہے بلو سمی دیوگ نہیں اس لئے روڑا نہ پاؤ تاہی پھر کم آگے کہ سب کا دل ہم جیتے ہیں سکتے اچھائی اور پیار سے بلو سمی دیوگ نہیں انہوں دل جتنا گر نہیں بلو فیسی تو انہوں بہت پیار کر دے سمی دیوگ نہیں اور ایک غلط صرف کیان دی نہیں ہے دلوں کو کاش اتھے دل کیر کے حنومان ماں کو دخوا سکتے دے انہوں اندر حنومان دے اندر تا رامسی ساٹھے اندر تسی بسے ہو سارے سمی دیوگ نہیں اس کر کے سب کا دل ہم جیتے ہیں سکتے اچھائی اور پیار سے اس لئے سمجھ لے نا اور تسی بھی تیار ہو جو کہ میں بھی سمدہ دل جتنا ہے اچھائی دے نال پیار دے نال اور پاس ہے جو گو کھو جاتا ہے یہ کہ پاس بھی ہے نا کوئی رشتہ ادھا بھی ہے وہ بھی ادھا ہو جانتا ہے کار دے نال کروڑ ننڈا اہمکار سے کہ اہنی کروڑ کری جام کے ماری ماری گلتے خوصہ کری جام کے تاریشتے ہیں جواب دے دیو کروڑنا رشتے بندے یا توٹ دے ننڈیا کرن نا کے ساتھی بھرائی کرن دے نال رشتے بندے یا ہمکار کرن نا میں ہی میں تو کیا میرے سمجنے پتی گوڑے میں بندہ ایسی کسی نو چھوٹا نا سمجھئے اپنے آپ نو بڑا نا سمجھئے بلکہ سوچئے کہ میمی کھا میرے ربدہ بنائے ہر انسان بھی خاص ہے کیونکہ ایتھے آم تا کوئی ہمیں دیو کرنے آم کوئی بھی نہیں ہے آم پارٹی ہے پر آم تسی نہیں ہوں اس لئے تسی خاص ہی ہوں سارے ربدے اس لئے سب نل پیار کرو سب نو خوشیہ دیو اپنے آپ نو آم نہیں سمجھنا اپنے آپ نو خاص سمجھنا ہے اپنے آپ نو ربدے پیارے سمجھنا ہے اپنے آپ نو ربدے نال جڑیا ہویا فیل کرنا جدہ جدہ نہیں سمجھ دیو اس کر کے پھر کہہ دیو کی کہنا ہے کہ میں کمزور کیونکہ میرا مالک میرے اس لئے آج تو پھر کم آگے آخر لے بچنا کہ کروڈ بند شانت رہنا شروع کریے اور اس لئے نال نال مندیا کرنی بند اور ہنکار ہوئی سب نا پیار کرنا ہے سب دے دلالو جتنا ہے کیونکہ مرنے کے بعد لوگوں کی تصویر لگتی ہے دیوار میں پر میں کتھے تصویر لانی ہے میں سب دے دلان چاپنی تصویر لانی ہے کیونکہ میرے دلان چاہیتاں میرا مالک وستہ ہے اور جی میں مالک تک پہنچنا ہے پہنے ہی ہے کیونکہ رابدہ کار کے دل تک پہنچی ہے کیونکہ دل تک پہنچ گیا سمجھ لو رابدہ کپ پہنچ گیا کیونکہ نہ توڑ دل دل خدا کا گھر ہے مسجد تا دے مندر تا دے تا دے جو کچھ پر بندے دا دلنا ٹامی دلوچ مولا اس لئے دلوچ مالک رہندا ہے اس لئے آج تو او کرم کرو کہ دلان تک پہنچی ہے اسی اور جدو دلان تک پہنچنا شروع ہو گئے تا مالک تک دوسری پہنچ جاؤں گے اس لئے آج تو ڈر بند کرتک نہیں بند پھر کم آگے کولر پکھا ایسی ضروری نہیں ہے ضروری ہے بجلی اس لئے پدارت ضروری نہیں ہے ضروری ہے رحمت اور رحمت قدو مل دی ہے جدو کامل مرشد دا فقیران دا ساتھ مل جاندا ہے اس لئے آج کہہ دیو پھر کہ مینو اپنے مالک تے پورا مینو اپنے مالک تے پورا مینو اپنے مالک تے پورا میریاں چولیاں خوشیاں نال میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے میں بہت میں بہت میں بہت خوشی آگئی 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 ناند آگیا 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 میرے دخدور ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے رحمت آگئی 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 میری حمت ود گئی ود گئی بات گئی میرا جوش ود گیا بد گیا بد گیا انہیں جوش نو کڑھا نہ دے ہو کیونکہ بہت اچھی منزل تک جانا ہے ہمیں دے ہو گئے اس لئے جدا دسیاں اگر چاہت ہے خواہش ہے من چاہی چیز پانے کی اور پھر حمت بھی پیدا کر مشکلوں سے تاہی گیا میری حمت وڈ گئی وڈ گئی وڈ گئی وڈ گئی لیکن انہی حمت آگی ہر مشکل نہ ٹکرانو میں ہر مشکل دا انت کرنو میں ہر منزل یہ پہنڈنو میں ہر جلا کام یار ہونو میں کیونکہ میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے مالک میرے مالک رحمت رکھنا آج ہرہی ہمت آج جوش آج پیار و بشواش ایس لئے تو آٹیندر نظر آ رہا ہے مالک رحمت کرنے پیار و بشواش میشہ تو آٹیندر بڑی آ رہا ہے تاکہ جیوانچ بڑیاں بڑیاں خوشی ہیں نو تسی آسانی نہ حاصل کر لگو بڑیاں بڑیاں منزلہ تک آسانی نہ پہنچ سکو تسی کیونکہ اونا واسطے منزل پانا آسان ہو جانتا ہے جنہاں در ہمت ساہس بشواش ہے جنہاں در ہمت ساہس بشواش ہے جنہاں مینتنا قدم بڑا آنو تیار ہے پھر بڑی تو بڑی منزلہ انہوں مل سکتی ہے اس لئے مالک تو آنو ہر جگہ خوشیاں دین کام یابی دین سفلتا دین آنالا ہر پل تو آٹے واسطے کام یابی سفلتا خوشیاں پریہا ہوئے اہی ساڑی اس مالک دے چانہ چرداز بینتی ہے اور ہن انہاں مجھے نال ہی ایسی آج دے ساہس سنگدی سماپتی کرانگے اور انتوے چہی بینتی کرانگے کہ مالک تو آٹیاں سب دیاں تکلیفاں دکھاں دردہ پریشانیاں دور کرے تو آنو سب نو خوشیاں پر پور کرے آنالا ہر پل ہر کڑی تو آٹے واسطے کام یابی سفلتا خوشیاں پریہ ہوئے دین دگنی را چوگنی مالک تو آنو ترقی دین اور اپنی کرپا دیا میر ہمیشہ تو آٹے دے بنائے رکھن تاکہ سدا آئے تو آٹی زندگی خوشیاں اناند سکھ سمردی نا پری روے اور کڑی کسے جیدی توڑ کوئی تو آنو کمی نہ ہوئے آنالا ہر پل تو آٹے واسطے خوشیاں کام یابی پریہ ہوئے اہی ساڑی سمالک دے چرنا چرداز بینتی ہے اور انتوے چ تو آٹے سب دے اندر واسطے سمالک نو پرنام کر دیاں ساڑا پرنام سو بکار کرو جائے مل کر دی کیا کرا میرے سچے پیرہ مرشنینا ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوسٹیٹ چینج آتی ہے تو جی بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجھ دروار کانٹیا شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیس کو فولو کرنا نا بھلیں جائے مرکانی جائے مرکانی جائے مرکانی جائے مرکانی جائے مرکانی